دو نو طرف سے پس رہیتا ہے تو جائے بدری بیشال گوڈ موننگ سپر بات دوستوں اور سواگت ہے آپ کا آج کے ایک نئے دن میں اور ایک نئے بلاغ میں دوستوں ابھی بجے سبے کے ساڑھے آٹھ اور میں تھوڑا جا رہا ہوں اپنی مارکٹ میں کچھ سامان مہا لینا ہے کھانے پینے کا دالیں وغیرہ کچھ گھر میں سبجی سبجی ختم ہو رکی ہے تو لینے جا رہا ہوں مارکٹ میں اور ابھی دھوپ بہت اچھی خاصی لگی ہوئی ہے سبے سے یہاں ملاب ساڑھے پانچ بجے سے دھوپ نکلنی شروع ہو جاتی تو اکدم ابھی آٹھ بجے تک ایسے دھوپ لگ جاتی ہے کہ بہت تیز دھوپ ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا دن چڑھ آیا ہے لیکن تھوڑا موسم بھی ٹھیک ایسا ہوا ہوا سام کے ٹائم بازل بھی لگ جا رہے ہیں تو کل بھی ٹھیک تھا موسم اور آج بھی ٹھیک ہے تو ابھی نکلتا ہے پسندہ خال مارکٹ کے لیے اور آپ لوگ بنے رہے ہیں اپنے ساتھ اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک شیئر کمنٹ کرنا اور جو چینل میں نئے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا تو یہاں پہ یہ دیکھئے پیچھے کے نظارے دیکھو ہمارے چاچی جی وغیرہ بڑتن وڑتن دھو رہی ہیں ہمارے پڑوسی گھر پڑوسی ہمارے پڑوسی پیچھے پڑوسی تو بن رہی ہے یہ دیکھئے کتنی اچھی دھوپ لگے ہوئے آج ہمارے یہاں پر اور جب پہاڑوں کا جو ہمارے گاؤں کے سینہ ہوتے ہیں بہت مسکت ہوتے ہیں ایک دم بہت اچھا لگتا ہے یہاں سوری دیو جی آ چکے ہیں اور یہ رہا ہے میں گاؤں کے بیچ میں آ گیا ہوں اس طرح سے سین تو دھوپ بہت تیج لگ رہی ہے یہ دیکھو یہ ہے یہ ہے سوری بھائی والی ہاں چل بھائی چل کم آن یہ کبھی کبھی تھیلوں میں بھی آتے ہیں لیکن جب آتے ہیں وہ سمامتی نہیں تو ہم جا رہے ہیں پسندہ خال یہ بھائی ہو گئے ہمارے رام سنگھ بھائی جی ہو گئے اور یہ ہمارے چاچا شری ہو گئے گاڑی میں بیٹھ گیا یہاں سے اور پھر آپ کو پسندہ خال میں ہی ملیں گے سیدھا کہ راستے میں تو ویڈیو بنے گی نہیں کیونکہ ڈرائیب کرنا پڑے گا پسندہ خال مارکیٹ تو ہم پہنچ گئے ویسے اور ابھی ہم آئے ہیں یہاں اوپر جنگل ہے پسندہ خال مارکیٹ کی بلکل سات میں تو اس جنگل میں آئے ہیں تھوڑا ایک دو ریل بنائیں گے یہاں پر اور اس کے بعد پھر تب جائیں گے مارکیٹ میں نیچے کچھ خریبنا سبجی ہو گئے تو پہلے بنا لیتے ہیں یہاں پر ریل یہ دیکھو کتنے ساندھر لوکیشن ہے پیڑوں کے بیچ میں یہ اوپر سے دیکھو ایسا لگتا پیڑے جیسے گھوم رہے ہوں گے مست اور یہاں سے دیکھیں پسندہ خال جنگل سے کیسا لگ رہا یہ ہے اپنی مارکیٹ ابھی جرہ میرے کو سبجی لینی ہے اور ڈالو کے رہے لینی ہے تو وہ لے لیتا ہوں پھر اس کے بعد واپس نکلیں گے گھر کے لیے یہ ہے ہمارا بھارت کا ہوتل نون بیج کھانا ہو ڈال چاول کھانے روٹی سبجی کھانی ہو یہاں پر مل جاگا بیج نون بیج دونوں تو اب ہی ہم گھر جا رہے ہمارا کام ہو گیا پسندہ خال مارکیٹ میں اور سامن ہم نے لے لیا ہے اب گھر نکلتے ہیں اور آج ہمارے ہم پکوڑے بھی بنیں گے تو وہاں کی بھی تیاری کرنی ہے سبجی کھانی ہے سبجی کھانی ہے تو اب پہنچ گے ہم اپنے یہاں پر گاؤں میں یہاں سے تھوڑا واک کر کے جانا پڑے گا ہمارے کو آج ہوا چننے لگی نا سائی راو جی کیا گھر دیکھو آج راو جی کی گھر میں آجیں چین دیٹا ہوا چین دیٹا ہوا بیج آم پہنچ گیا گھر پہ اور کپڑے ہو گیا بھی چینج کر لیے میں نے اور ڈیڑھ بج گیا ابھی ادھر کی طرف بہت بہنگار وارش دکھ رہی ہے کالا کالا پڑ گیا پورا کپورا اور یہاں لگی ہے بہت دھوپ ہمارے گھر ابھی اور ادھر کی طرف بھی ہو گیا کالا تو پتہ نہیں بارش میرے خیال سے آج ہونے والی بہت تگڑی والی بارش ہمارے یہ ریم ابھی بادل نہیں لگی لیکن ادھر کی طرف دکھیں سارے بادل دکھ رہے ہیں تو ایک باری دکھاتے ہیں آپ کو بیک کامرے سے کیسر موسم دیکھیں ادھر کی طرف بھی بادل لگ چکے ہیں اور اندھیرا بھی ہو رہا ہے تو اچھی خاصی بارش لگ رہے ہیں اس طرف کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بارش آتی ہے کب آتی ہے اور کیونکہ کام ہے یہاں پہ سادی کا تو بارش آ جاتی ہے نا تو سارا پروپلم ہو جاتا پھر کام آم کرنے کا کیونکہ گاؤں میں مطلب وارٹ پروٹ ہیں تھوڑا بڑی مسکل سے جگاڑ کر کے بنے ہیں تو کتنا پانی روکے گا وہ پتہ نہیں ابھی دیکھتے ہیں نہ آئے تو بڑی ہے یہ بارش شروع ہو گئی ہے دھوپ بھی لگی ہوئی ابھی یہ دیکھیں عجیب و گریب موسم ہو رکھا ہے ابھی میں جا رہا ہوں جہاں سادی ہو رہی ہے وہاں پہ وہاں بنیں گے پکوڑے ڈال کے پکوڑے اور ڈال بھی پیسے جائے گی وہاں پہ اور رات کا کھانا بھی ہے سبھی کا تو کھانا پینا بھی بنے گا تو اس کے لئے تھوڑا ہے بہت وہاں پہ کام بھی ہوتا تھا تو اس سب کر لیں گے وہاں پہ ان کے ساتھ میں تھوڑا یہاں پہ پیسلیں ہوگی ڈال اور ڈال کی بنیں گی پکوڑیاں لیڈیز لوگ ساری دال پیس رہے ہیں سلوٹوں میں پیستے ہیں ایک باری دکھاتے آپ کو کسے پیستے ہیں یہ بھولی بھی پیستے ہیں ہماری گاؤں کی کسے پیستے ہیں نمستے بیٹا نمستے ایسے پیستے دال اب ابھی پیستے نہیں جاوی مرکی خوابی ہے آجا اب وہی نبن کیجی جائل گیا آجا بھولی یہ دیکھو اچھا دال پیستے RM سب لوگ بیٹھے ہیں ہمارے گاؤں کے یہ دیکھو اس طرح سے دال پچھتی ہے دو نو طرح سے پچھ رہے ہیں جو مہنائیں ہوتے ہیں ان کا بہت کام ہوتا ہے دالوال پچھنے میں کیونکہ سل بٹوں میں پی سی جاتی ہے اس سے پھر پکوڑیاں بنتی ہیں یہاں پہ اس طرح سے سارے گاؤں کی لیڈیز یہاں پہ آئی ویسٹ ہیں یہ ہمارا کالو دیکھو دیکھو کٹری ہے سبجی اور یہاں ہی بنے گا کھانا بھی یہ اس پہ بن رہی ہے دالوال ریس پہ دالتا ہے براہی دال چھتے ہیں یہاں ٹماتر کر رہی ہے یہاں ٹماتر کر رہی ہے یہاں ٹماتر کر رہی ہے یہ دیکھو کچن میں مست موسم بھی ہو گیا پر مست کیا ہو گیا ہمارے لئے تو مست ہے جہاں کام ہو رہا ان کے لئے تھوڑی پروول مالی بات ہو جائے گی بارش ہو گئی تو یہ بن رہی ہے پکوڑی وہاں لگ رہا بہت یہاں پہ ادھر بن رہی ہے سبجی ادھر بن رہی ہے پھر چھتے ہیں آپ سے پہنے وہاں پھر چپ پڑ لیا ہے پہنے پکوڑے بہت یہاں ہم نے ٹوڑیاں پھر چکر ہم نے تغاری ہے پکوڑے بننے شروع ہوئے اور بارش شروع ہوگی بہت جور کی بارش ہے بہت سوادشت ہوتی کھانے میں سبجی بھنکری بہنگن کی آلوگی اولے گرنے شروع ہوگیا پہنچ کانیا یہ ہی آواز ہاری تین پہ یہ چکر کی دولائی ہو رہی یہاں پہ چکر بن راج چکن کری کڑائی چکن بنے گا کڑائی چکن بنے گا کڑائی چکن بنے گا چکن بنے گا تولب ہے تین یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ ممبر کتنا کنجپشن ہو جاتا ہے کورے سیجی ہے کتنا کنجپشن کتنا کلو نکال رو کتنا کنجپشن تیج بارش ہوئی تھی تو بارش دھم چکی ہے اور کھانا پینہ بھی ڈھنگ سے بن گیا تو یہ اچھا رہا ہے اور ادھر بھی اب صرف چکن بن رہا ہے چکن رہ گیا بھاگی سارا کھانا بن چکا ہے آوئی بڑ گیا مورگا مورگا بن گیا تو تو ہی بٹتا تو تو ہی بٹتا نہیں تو ہی بٹتا نہیں تو یہاں پہ چل رہی ہے پارٹی اس طرح سے یہاں چل رہا ہے ڈانس ابھی شروع ہونے والا بس تو پارٹی چل رہی ہے ابھی اور اس کے بعد ہوگا ڈی جی وجے کا پروگرام اور ہم جا رہے کہیں اور ابھی موسیقی 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 موسیقی